کوئی کردار ہو یا پھر کوئی گانا کہتے ہیں جس کے نصیب میں ہوتا ہے وہی کلاکار اسے کر پاتا ہے ایسے کئی ادارہن دیکھنے کو ملے ہیں جب پہلے کسی اور کا نام جہن میں تھا لیکن بعد میں اسے کسی اور نے کیا اور وہ بہت سفل ثابت ہوا ایسا ہی کچھ ایک دفعہ کشور دا کے ساتھ بھی ہوا تھا جس گانے کو کشور کمار گانے والے تھے وہ کسی اور کی آواز میں ریکارڈ ہوا وہ گانا مثن چکرورتی پر فلمائے گیا اور اتنا ہٹ ہوا کہ آج بھی اسے سنا جاتا ہے کون سا تھا وہ گانا اور کس نے دی تھی آواز آج کے اس ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے نمشکار میں ہوں سنجے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل بولی ووڈ ریمائنڈ دوستوں بولی ووڈ سے جڑے ایسے ہی روچک سنے انسنے قصے لے کر کے ہم آتے رہتے ہیں اب تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ رکھیں جس سے فیوچر میں اپلوڈ کی گئی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو سمیہ سے مل سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کریں اور ساتھ میں اپنے ویچار بھی کمنٹ باکس میں جرور لکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو مین سٹوری سے پہلے اس فلم کے بارے میں بتاتے ہیں اور پھر بتائیں گے کہ کشور کمار اس گانے کو کیوں نہیں گا سکے تھے یہ سپر ہٹ گانا میتھن کی سپر ہٹ فلم ڈسکو ڈانسر کا تھا یہ فلم سترہ دسمبر انیس سو بے آسی کو ریلیز ہوئی تھی فلم کو بببر سبحاس نے نردیشت کیا تھا میوزک کمپوزر تھے بپی لاہری اور اسی فلم کے جریے ڈسکو گانوں کی بولی ووڈ میں انٹری ہوئی تھی فلم کو اتنا پسند کیا گیا تھا کہ اس کے اسی کے تشک میں سو کروڑ کا بیجنس کیا تھا ساتھ ہی فلم نے میتھن کو انڈین مائیکل جیکسن کا خطاب بھی دلوائیا تھا فلم کے بعد آئیے اس کے اس سپر ہٹ گانے کی بات کرتے ہیں جسے کشور کمار ریکارڈ کرنے والے تھے لیکن ایسا نہیں ہو سکا یہ گانا ہے یاد آ رہا ہے تیرا پیار یہ بول سن کر اپنے آپ آپ کے جہن میں سنگر کا نام آ گیا ہوگا یہ گانا بولی ووڈ کے پردیبا شالی سنگیتکار بپی لاہری نے گایا تھا گانا اتنا سفل رہا کہ میتھن کو کافی فائدہ ہوا یہ گانا کشور کمار ریکارڈ کرنے والے تھے لیکن جس دن ریکارڈنگ ہونی تھی وہ ممبئی سے باہر تھے کشور دا شام تک ممبئی پہنچ کر گانا ریکارڈ کرنے والے تھے کشور دا کی فلائٹ لیٹ ہو گئی ادھر ریکارڈنگ سٹوڈیو میں سب ہی ان کا انتجار کر رہے تھے ہم آپ کو بتا دیں کہ بپی لاہری کشور کمار کو کشور ماما کہا کرتے تھے اس دن کشور کمار کی فلائٹ جب لیٹ ہونے لگی تب بپی دا نے سوچا کشور ماما کی آنے تک میں گانا ریکارڈ کر لیتا ہوں تاکہ ماما اسے سن لیں گے اور ان کے لیے گانا آسان ہو جائے گا اور فٹا فٹ ریکارڈنگ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی فلائٹ لیٹ ہونے کے کارن کشور کمار کافی لیٹ ممبئی پہنچے جب وہ ریکارڈنگ سٹوڈیو میں پہنچے تو بپی لاہری نے انہیں بتایا کہ گانا ایک بار ایسے ہی ریکارڈ کیا گیا ہے آپ سن لیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے کشور دا نے جب گانا سنا تو وہ کافی خوش ہوئے انہوں نے بپی دا سے کہا کہ ارے بپی یہ گانا تو تم نے بہت اچھا گایا ہے یہ گانا تمہاری آواز میں ہی ہونا چاہیے بس پھر ایسا ہی ہوا اور بپی دا کا سب سے ہٹ گانا درشکوں کے سامنے آیا اور خوب ہٹ ہوا اور آج بھی ہم سب اس گانے کو بہت انجوائے کرتے ہیں دوستوں لیجنڈ سنگر کشور کمار اور لیجنڈ میوزک کمپوزر بپی لہری اب ہمارے بیچ نہیں ہیں پر گیت سنگیت کا ایسا کھا جانا ان دونوں نے ہمیں دیا ہے کہ ورشوں تک ان کا سنگیت اور ان کے گانے فجا میں گونستے رہیں گے دل کی گہرائیوں سے ہم ان دگز کلاکاروں کو سدھانجلی دیتے ہیں اور نمن کرتے ہیں تو یہ تھا آج کا ویڈیو ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو جرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے پر لائک شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی جرور کر لیں بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ رکھیں اسی طرح بالی ووڈ سے سنی انسنی کہانیاں لے کر کے ہم آتے رہیں گے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد اپنا خیال رکھئے اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اب سنجے کو دیجئے اجازت نمشکار